درود پاک کی تیس برکتیں درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکسرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا کیا ہے یہاں ان میں سے تیس برکتیں پڑھ کر اپنے دلوں کو منور کرے اور درود پاک کی عادت بنا کر ان برکتوں کو حاصل کرے جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بیچتے ہیں درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے درود شریف سے عامال پاکیزہ ہو جاتے ہیں درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے درود بیجنے والے کیلئے درود خود استغفار کرتا ہے اس کے نام عامال میں عجر کا ایک قیرات لکھا جاتا ہے جو عہد پہال کی مثل ہوتا ہے درود پڑھنے والے کو عجر کا پورا پورا پیمانہ ملے گا درود شریف اس شخص کے لئے دنیا اور آخرت کے تمام عمور کے لئے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو مسائب سے نجات مل جاتی ہے اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اس کے لئے شفاعت واجب ہو جاتی ہے درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے حرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی میزان میں نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا حوزے کوسر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا پلسرات پر چلنا آسان ہوگا مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا جنت میں کثیر بیویاں ملے گی درود شریف پڑھنے والے کو بیس غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقہ کے قائم مقام ہوگا یہ صرافہ پاکیزگی اور طہارت ہے درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے سو بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہے یہ ایک عبادت ہے درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عامال میں سے ہے درود شریف مجالس کی زینت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین